نمسکار دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سمرتی رستوگی آئیے بولیٹن کے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے جی ایس ٹی میں ویواد نپٹارے کی دشاں میں سرکار کا بڑا فیصلہ کیندریے کیابنٹ نے نیشنل بینچ آف گوڈز ٹریبنل کے گٹھن کو دی منظوری ڈلی میں دلشان گارڈن سے گازی آباد کے نئے برس اڈے تک میٹرو وستار کو دی ہری جھنڈی ریل منتری پیوش گویل نے کی بڑی گھوشنا ریلوے کے کل چار لاکھ لوگوں کی ہوگی بھرتی دو لاکھ بتیس ہزار اور نکالی جائے گی ویکنسی آرثک روپ سے گریب لوگوں کو دو سال میں ملے گی تیس ہزار نوکریان پریانکا گاندھی وادرا کے کانگریس مہا سچیف بننے پر پردھان منتری ناریندر موڈی کا بیان کہا کچھ لوگوں کے لیے پریوار ہی ہے پارٹی بی جے پی نے پریانکا کو پوروانچل کا پربھاری بنائے جانے کو بتایا پریوار کا راجہ بشے مہان سوٹانترتا سینانی نیتا جی سبحاش چندر بوس کی جہنتی پر دیش نے کیا انہیں یاد پردھان منتری ناریندر موڈی نے لال کلے میں سبحاش چندر بوس سنگرہالے کا کیا پردھان سبحاش چندر بوس آبدا پرابندھن پورسکار کا بھی کیا احلان راشپتی رامنات کوویندھ نے پرواسی بھارتیوں سے کی نئے بھارت کے نرمان میں بھاگیدار بننے کی اپیل خاص یوگدان کے لیے تیس لوگوں اور سنستھاؤں کو دیا پرواسی بھارتی سمان تین دن تک چلے پرواسی بھارتی دیوس کے سماپن سمہاروں کو مکھے منتری یوگی آدھتنات نے بھی کیا سمبودھت کیندرے منتری منڈل نے پردھان منتری ناریندر موڈی کی ادھیکشتہ میں کئی پریوجناوں کو اپنی منظوری دے دی ہے اس میں میٹرو کوریڈور کو دلشاد گارڈن سے نیا بس اڈا گازیاباد تک وستار کیے جانے کو منظوری مل گئے ہے ساتھ ہی کیابینٹ نے وستو ایوام سیوہ کر اپیلی ادھیکرن کی راشتری پیٹ جی ایس ٹی کے گٹھن کو بھی منظوری دی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کی ادھیکشتہ میں کیندریا منتری منڈل نے میٹرو کوریڈور کو دلشاد گارڈن سے نیا بس اڈا گازیاباد تک وستار کرنے کی منظوری دے دی ہے وستارت لائن کی کل لمبائی 9.4 ایک کلومیٹر ہوگی منتری منڈل نے اس کے لیے کیندریا ویتیہ سہائتہ کے روپ میں 324.87 کروڑ روپے کے یوگدان کو بھی منظوری دی وستارت لائن کی کل لاغت 1781.2 کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ کیابینٹ نے وستو ایوام سیوہ کر اپیلی ادھیکرن کی راشتری پیٹ جی ایس ٹی ایٹی کے گٹھن کو بھی منظوری دے دی ہے اپیلی ادھیکرن کی راشتری پیٹ نئی دلی میں ستھت ہوگی جی ایس ٹی ایٹی کی ادھیکشتہ راشتری پتی کریں گے اور اس میں ایک تقنی کی سدسی کیندر اور ایک تقنی کی سدسی راجی کی طرف سے شامل ہوں گے جی ایس ٹی ایٹی کی راشتری پیٹ کے گٹھن پر ایک مشت خرچ ساڑھے بیانوے لاکھ روپے کا ہوگا جبکہ آورتی ویہ سالانہ 6.86 کروڑ روپے ہوگا نیشنل بینچ آف گوڈس آن سرویس ٹیکس ایپلٹ ٹرائبینل اس کو گورنمنٹ نے کیابینٹ نے اپنی انفرمیشن دیا ہے سنسودی دی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جی ایس ٹی میں جو اسٹیٹ کے ڈسپیوٹس ہوں گے اس کے خلاف کہاں اپیل ہوگی تو ٹرائبینل میں اپیل ہوگی کئی بار اسٹیٹ ورسس اسٹیٹ میں کوئی ڈسپیوٹ ہوں گے اس کی اپیل کہاں ہوگی تو سنسودی دل میں ہوگی ساتھی کیندری منٹری منڈل نے گھرےلو کامگاروں کی بھرتی میں سہیوگ ہیتو بھارت اور کوویت کے بیچ سمجھوتے کو بھی منظوری دے دی ہے کوویت میں 9 لاکھ ہندوستانی رہتے ہیں تو ان کی سرکشہ کے وشحے میں ان کی ورکنگ کنڈیشن کے بارے میں they need to work with dignity یہ سمجھوتا کوویت میں نیوجت محلہ کامگاروں سہیت سبھی بھارتیا گھرےلو کامگاروں کے لیے مضبوط سرکشہ بھی پردان کرتا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی ریل منٹری پیوش گویل نے بیروزگاروں کے لیے بڑا اعلان کیا ہے پیوش گویل نے کہا ہے کہ ریلوے میں 1.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کا کام چل رہا ہے ساتھ ہی ریلوے اگلے دو ورشوں میں سیوہ نیورتی سے ہونے والی ویکنسی اور انیستانوں کے لیے ملا کر کل چار لاکھ لوگوں کو نوکری کا افسر ریلوے دینے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریلوے میں دو لاکھ تیس ہزار اور ویکنسی نکالی جائیں گی ریلوے میں ابھی ایک لاکھ بتیس ہزار ابھی پرد کھالی ہے دو سال میں ایک لاکھ لوگ اور ریٹائر ہونے والے ہیں لہٰذا پرانی گروپ سی اور گروپ ڈی کی ویکنسی اور اس بار جو ویکنسی ریلوے نکالنے والا ہے اس کو ملا کر ریلوے دو سال میں قریب چار لاکھ بھرتیاں کرے گا ریلوے نے آرثک روپ سے گریب لوگوں کو دو سال میں تیس ہزار نوکریان دینے کی بات کہی ہے چار لاکھ نئی نوکریان ریلوے اکیلے دینے جا رہا ہے جس میں ڈیڑھ لاکھ کی تو پروسیس بہت آگے بڑھ چکی ہے لگ بگ دو ڈائی مہینے میں پورا پروسیس بھی ختم ہو جائے گا لوگ ڈاکری پہ آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ آج نینے لیا ہے کہ باقی بھی جو ویکنسیز ہیں لگ بگ جو ویکنسیز ہیں اور جو اگلے دو ورش میں ریٹائیمنٹ ہوں گے اس کے لیے ایڈوانس میں پلاننگ کر کے یہ سلسلہ بھی شروع کیا جائے دیش بھر میں نومبر دو ہزار اٹھارہ میں سات لاکھ بتیس ہزار لوگوں کو روزگار ملا یہ آکڑا ایک سال پہلے اسی مہا کے مقابلے 48 فیصدی زیادہ ہے پچھلے پندرہ مہینوں میں نومبر کے دوران سب سے زیادہ روزگار کے افسر پیدا ہوئے ای پی ای فو کے آکڑوں میں یہ جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق ایک سال پہلے نومبر میں چار لاکھ تیرانوے ہزار لوگوں کو ہی روزگار پرابت ہوا ای پی ای فو کے بھوشن نیدھی کوش میں پچھلے پندرہ ماہ کے دوران کل تیہتر لاکھ پچاس ہزار نئے نام درج کیے گئے ای پی ای فو آکڑوں کے مطابق نومبر دو ہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ دو دشملہ ایک آٹھ لاکھ روزگار اٹھارہ سے اکیس آئیو ورگ میں دیے گئے اس کے بعد دو دشملہ شونی تین لاکھ روزگار بائیس سے پچیس ورش کی آئیو ورگ میں ملے ہیں اس سے یہ سنکیت ملتا ہے کہ دیش کے سنگٹھت کشیتر میں اتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے اور لوگصبح چناؤ سے ٹھیک پہلے کانگریس ادھیاکش راحل گاندھی نے پریانکا گاندھی وادرا کو کانگریس مہا سچیف بنایا ہے پریانکا گاندھی وادرا کو پوروی اتر پردیش کی کماند سوپی گئی ہے اس کے علاوہ جوتے رادیت سندھیا کو اتر پردیش پشچم کا مہا سچیف پرباری بنایا گیا ہے لوگصبح چناؤوں کو دیکھتے ہوئے کانگریس ادھیاکش کے اس قدم کو گیم چینجر کے طور پر مانا جا رہا ہے کانگریس پارٹی نے آگامی لوگصبح چناؤ سے پہلے پریانکا گاندھی وادرا کو بڑی ذمہ داری دی ہے راشتری ادھیاکش راحل گاندھی نے اپنی بہن پریانکا وادرا کو مہا سچیف کا پت دیتے ہوئے پوروانچل کا پرباری بنایا ہے اس کے ساتھ ہی پریانکا گاندھی وادرا کی سکرے راشنیتی میں اینٹری ہو گئی ہے پریانکا پارٹی کی پرمپرک رائے بریلی اور امیتھی سیپ پر ہی سکرے رہی ہیں اور چناف سے ٹھیک پہلے انہیں یہ ذمہ داری ملنے پر کچھ لوگ اسے کانگریس کی خاص رڑنیتی کا حصہ بتا رہے ہیں وہ اگلے مہینے فروری کے پہلے ہفتے میں کاریبھار گرہن کریں گی اس نرنے کا ہم سواگت کرتے ہیں پریانکا جی جو جمعیداری سونپی ہے وہ جمعیداری مہترپون ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے بلبوتے پر اترپردیش میں لوگ سبح کا چناؤں لڑیں گے تو وہ اس بات کی پسٹی کرتا ہے کہ جو پریانکا جی کی نیوکتی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو آشا کا سنچار لوگوں میں ہوگا پارٹی کی اور سے جاری بیان کی مطابق جوتری عدد سندھیا کو اترپردیش پشترم کا مہا سچف پرباری بنایا گیا ہے وہیں دو دیواسیے دورے پر امیتھی پہنچے راحل گاندھی نے پریانکا کو مہا سچف بنایا جانے پر کہا کہ انہیں اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے اور وہ پارٹی کی وچاردھارہ کو آگے بڑھائیں گی میں نے پریانکا کو اور جوتیر عددیتیا کو مشن دیا ہے کہ اترپردیش میں کانگریز پارٹی کی جو سچی وچاردھارہ ہے گریبوں کی وچاردھارہ کمزور لوگوں کی وچاردھارہ سب کو لے کر آگے بڑھنے کی وکاس کی وچاردھارہ اس کے لئے لڑنا ہے اور مجھ میں پورا بھروسہ ہے کہ پریانکا اور جوتیر عددیتیا کام کریں گے اور جو اترپردیش کو چاہیے جو اترپردیش کے یوہا کو چاہیے وہ کانگریز پارٹی دے سکتے ہیں گوڑ طلب ہے کہ 2019 کا لوگ سبھا چناف کافی نرنائک ہونے والا ہے اس میں اترپردیش کی بھومکہ کافی اہم ہے اترپردیش میں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ آنے سے سمی کرن پورا بدل گیا تھا دونوں پارٹیوں نے کانگریز کو گڑ بندن میں شامل نہیں کیا تھا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی پریانکا گاندھی وادرا کو کانگریز مہا سچیب بنائے جانے پر بی جے پی نے قرارہ پرہار کیا ہے پارٹی پروکتہ سمیت پاترہ نے پریانکا کو پوروانچل کا پربھاری بنائے جانے کو پریوار واد کا راجی ابھیشیک بتایا سمیت پاترہ نے کہا کہ یہ راحل گاندھی کی ناکامی کی ساروجنے گھوشنا ہے کانگریز پارٹی اپنے آپ کو ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کے روپ میں رن کرتی ہے اور جس پرکار سے آج ایک پریوار کے اندر سے پونہ راجیابیشیک ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے دیکھیں کانگریز اور بی جے پی میں ایک بیسک فرق ہے جہاں کانگریز میں یہ مانا جاتا ہے کہ پریوار ہی پارٹی ہے وہیں بھارتیہ جانتہ پارٹی میں ہم مانتے ہیں کہ پارٹی ہی پریوار ہے ایک ہی پریوار کو آگے بڑھانا یہ کانگریز پارٹی کرتی ہے ایک بات آج تیہ ہو گیا ہے اور اس کے لئے کانگریز پارٹی کو بڑھائی کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے آج یہ سویکار کر لیا ہے کہ راحل گاندھی جی ناکام تھے راحل گاندھی ہیس فیلڈ اور راحل گاندھی پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اس لئے راحل گاندھی جی کو اج بیساکی کی اوشکتہ پڑی ہے اور لوگ سبح چناؤوں کے پہلے دیش کی راج نیتی میں پریانکا گاندھی کی دستک پر پردھان منتری ناریندر موڈی نے بھی اپنی پرتکریہ دی ہے کانگریز میں مہا سچو کے پت پر پریانکا گاندھی کی انٹری پر اشاروں اشاروں میں پریان منتری ناریندر موڈی نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے پریوار ہی پارٹی ہے جبکہ ہمارے یہاں پارٹی ہی پریوار ہے انہوں نے کہا کہ دیش کے کچھ انی راجنیتک دل کانگریز گوتر کے ہیں اس لیے جب ہم کانگریز مکت دیش کی بات کرتے ہیں تب ہمارا ویرود اسی سنسکرتی سے ہی ہوتا ہے لوگتامترا ہماری رگوں میں ہے ہمارے سنسکاروں میں ہے اور یہی کارن ہے کہ دیش کی جنتہ ہم سے ایک سوابھاوی جڑاو محسوس کرتی ہے ہماری پارٹی میں کوئی بھی نینے اس بات سے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک ویکتی یا یہ پریوار کا اس ویشہ میں اس کا کیا اچھا ہے یا کیا چاہتا ہے بلکہ ہمارے یہاں نینے اس بات سے ہوتے ہیں کہ کارکرتہ کیا چاہتا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیش میں جیادہ تر کیسز میں پریوار ہی پارٹی ہے لیکن بھاجپا میں پارٹی ہی ہمارا پریوار ہے دیش میں جیادہ تر پولٹیکل لیڈرز کانگریز گوتر کے ہیں یعنی وہ کانگریز سانسکریتی میں ہی پلے بڑے ہیں سانسکارید ہوئے ہیں جب میں کانگریز مکت بھارت کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم بھارتیے راجنیتی میں سے کانگریز کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں دیش نے آج مہان سوطنطرتا سینانی نیتا جی سبحاش چندربوس کو آج ان کی جینتی پر یاد کیا اس موقع پر پردھان منتری ناریندر مودی نے ڈلی کے لال کلے میں بنے نیتا جی سبحاش چندربوس میوزیم کا اُدھ گھاٹن کر اسے راشر کو سمرپت کیا اس کے بعد انہوں نے یہاں موجود تمام وستوں کا اولوکن بھی کیا پردھان منتری کے ساتھ سبحاش چندربوس کے پوتے چندربوس بھی اس موقع پر لال کلے میں موجود رہے سنگرحالے میں نیتا جی سبحاش چندربوس اور آئی این اے سے سمبندھت ویبھن وستوں کو پردرشت کیا گیا ہے سنگرحالے میں آزاد ہند فوج کے بارے میں جانکاریاں اپلبد ہیں اس کے علاوہ میوزیم میں سبحاش چندربوس کی زندگی اور سنگھرش سے جڑی تمام چیزیں رکھی گئی ہیں میوزیم میں نیتا جی کے بچپن کے دنوں سے لے کر ان کی رہے سمائے موت تک کی روچک جانکاری اپلبد ہیں یہاں آزاد ہند فوج کے بارے میں بھی جانکاری ملے گی اس میں نیتا جی اور آزاد ہند فوج سے جڑی انہ چیزوں کا پردرشن کیا گیا ہے نیتا جی سے جڑے اہم دستاویز بھی یہاں رکھے گئے ہیں پردان منتری نریندر موڈی اس کے علاوہ یاد جلیاں سنگرحالے بھی گئے جو جلیاں والا نرسنگھار کی یاد دلاتا ہے میوزیم میں آنے والے لوگوں کو سال 1919 میں ہوئے اس درد ناغ گھٹنا کو ایک طرح سے جیونت روپ سے دیکھنے کا موقع ملے گا پردان منتری نے 1857 کے سوٹنطرتہ سنگھرش کی احتحاسک گاتھا کو پردرشت کرنے والے سنگرحالے کا بھی دورہ کیا اس میں اس دوران بھارتیوں دوارہ کیے گئے بلیدان کو درشایا گیا ہے اس میں فوٹو پینٹنگ اکبار کی کلپنگ پراشین ریکارڈ آڈیو ویڈیو کلپ اینیمیشن اور ملٹی میڈیا کی بھی سوویدہ ہے پردان منتری نے سم کالین پینٹنگ درشالے سے جڑی پردرشنی کا بھی اس میں سولوی شتابدی سے بھارت کی آزادی تک کے بھارتیے کلہ کو پردرشت کیا گیا ہے اس کے علاوہ آبدہ کے دوران راحت اور بچاوہ بھیان میں بہترین کام کرنے والے پولس کرمی اور سنستانوں کو دیے جانے والے نیتا جی سبحاش اندربوس کے نام پر راشرے ایوارڈز کا بھی اعلان کیا گیا بہترین آبدہ پرابندھن کے لیے اس سال غازی آباد ستھت نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس کی آٹھویں بٹالین کو سبحاش اندربوس آبدہ پرابندھن پرسکار دیا گیا ہے پردان منتری ناریندر مودی نے سبحاش اندربوس دوارہ بھارت کی پہلی سوتنتر سرکار آزاد ہند سرکار کے گٹھن کی گھوشنا کہ پچھتر سال پورے ہونے کے موقع پر اس کا اعلان کیا تھا اور مہان سوتنترطہ سینانی نیتا جی سبحاش اندربوس کے جہنتی پر دیش نے انہیں یاد کیا دیش بھر میں اس موقع پر کئی کارکرموں کا آیوجن کیا گیا سانسد بھون کے کیندریے ککش میں آج نیتا جی سبحاش اندربوس کو شردھانجلی دی گئی بی جے پی کے ورشت نیتا لالکرشن آڈوانی کانگریس کے گولام نبی آزاد کیندریے منتری ویجے گویل سمیت کئی نیتاؤں اور سانسدوں نے انہیں شردھانجلی دی ان کی جینتی پر راشپتی اپراشپتی اور پردان منتری نے انہیں ٹویٹ کر شردھانجلی دی ہے راشپتی رامنات کوویند کے سماپن بھاشن کے ساتھ آج پرواسی بھارتی دیوست سمیلن کا سماپن ہو گیا راشپتی نے دنیا بھر سے آئے بھارتی مول کے تیس پرواسیوں کو پرواسی بھارتی سممان پردان کیا تین دن تک چلے سمیلن میں پانچ ہزار سے زیادہ پرواسی بھارتیوں نے حصہ لیا سماپن ستر سے پہلے آج ویبھن مدوں جیسے سنکٹ کی گھڑی میں بھارتی ساماجک سنگٹنوں کی بھومی کا کچرا پربندھن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھارتی پرواسیوں کی بھومی کا پر چرچہ ہوئی اس کے ساتھ ہی دو پہر بعد ایک وشیش ستر میں بھارت میں سائبر سیکیورٹی کے وکاس پر بھی سمواد آئیو جت کیا گیا سماپن سمہاروں میں پرواسی بھارتیوں کی یوگتان کی راشپadی رامنات کوویند نے سرہنا کی بھارتی دیسپوری کی بھارتی این سرہتی اور موالی سنگی رہے اور شے بھارتی ننتیر میں ڈینڈنٹر سیستم ہی دیکھا بھارتی ہی دیسپوری جکی سی سی طرح کرتی دیسپوری جیلی کی بھرامنات یکی بھرامنات ریمچنے جید تیاری هکیی جاری بھارتی بھارتی ڈینڈوری تیاری بھارتی سی اہمیر بھارتی so, you must also preserve and strengthen your unity as a community. ڈاکٹر کیرن پٹیل ڈاکٹر کیرن پٹیل ڈاکٹر کیرن پٹیل بھی شامل ہیں امریکہ میں رہنے والے ڈاکٹر کیرن پٹیل مشہور ادیوگ پٹی ہیں راجی سبھا ٹی وی کے ویدیش ماملوں کے سمپادک اکھلیش سمن سے باتچیت میں انہوں نے بھارت میں گریب بچوں کے لیے بھوجن اور شکشا کے کشیتر میں کام کرنے کی بات کہی ہے راجپتی رامناتھ کووین نے ڈاکٹر کیرن پٹیل کو پروازی بھارتی سممان سے نوازا ہے ڈاکٹر کیرن پٹیل امریکہ میں رہتے ہیں اور پیسے سے بھی چکت سکھ ہے ڈاکٹر کیرن پٹیل امریکہ میں آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے جسے بھارت سرکار آپ سے پروہویت ہو گئی کام تو بہت کیا ہے میرا برث پلنس ہے زیمبیا اور ماترو بھومی ہے انڈیا اور کرم بھومی ہے امریکہ تو تینوں کانٹیننٹ میں ہم نے بہت زیادہ کام کر سکے امریکہ میں تین کالجیز چودہ کالجیز میڈم کا نام کا ہے آگے کیا یوجنا ہے آپ کی بھارت کے لیے وہاں کو پچاس ہزار سٹوڈنٹس کو ڈیلی لنچ ملے گا ہم اکشائی پاتر کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے اس کے سوا ہم ایک بڑیا یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں میڈیکل پینا میڈیکل آئیٹی ٹیکنالوجی اور وہ جب آئیٹمز ہے جو آدمی کو جاب ملتا ہے گجرات ایسے بھی وکسیت پردیس ہے آپ گجرات کے باہر بھی بھارت کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں آئیٹمز ہے آئیٹمز ہے آئیٹمز ہے گورمنٹ راج سوا ٹیلیویزین کے لیے کیمرہ پرسن یوگیس اگروال کے ساتھ وارانسی سے اکھیلے سومن مہراشر ایٹی ایس کو بڑی کامیابی ملی ہے بیتے دو دنوں کے دوران اور انگاباد اور تھانے کے الگ الگ حصوں میں تلاشی کے بعد آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس سے رشتوں کے ماملے میں مہراشر ایٹی ایس نے نو سندگد آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے مددے نظر تینوں سینہ کے جوانوں اور دیش کے الگ الگ راجیوں کی جھانکیوں نے راجپت پر آج فل ڈریس ریہرسل کیا سینہ کے جوانوں اور راج کی جھانکیوں نے کڑی سرکشہ کے بیچ آج فل ڈریس ریہرسل کر دیش کے گورف شالی اتحاس کو یاد کیا یہ تصویریں ہیں سینہ کے جوانوں کی جو گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شور ہے اور پراکرم کا پرچے دے رہی سینہ کے جوانوں کی یہ ٹکڑیاں بینڈ بجاتے ہوئے قدم تال ملا کر آگے بڑھتے ہوئے دیش کی گورف گاثہ کا بیانکر دلی کے راجپت پر گناتنطر دیوست پریڑ کی فل ڈریس ریہرسل میں سینہ اور اردھ سینک بلوں کی جوانوں کی پریڑ رکشہ کشیتر میں دیش کی طاقت سانسکرتک جھلکیوں کے ساتھ راج اور سرکاری منترالیوں کی جھاکیاں شامل ہوئی یہ پریڑ راجپت سے لال کلے تک کے روٹ سے گزری پریڑ کی فل ڈریس ریہرسل کے دوران دلی پولیس نے سرکشہ کے کڑے بندوبست کیے تھے ساتھی یہ اتایات کو سچارو ڈھنگ سے چلانے کے لیے کئی مارک بھی بدلے گئے اس سال راجپت پر ہونے والے گنتنتر دیو ساماروح میں دیش کے سولہ راجیوں کی سانسکرتک ویراثت کی جھلک دیکھنے کو ملے گی وہیں کرشی منترالے سوچتہ اور پیجل منترالے اور ریل منترالے کی جھاکیاں موڈی سرکار کی یوجناؤں کو دکھائیں گی مہراشتر کی اس جھاکی میں مہاتما گاندھی کیے نترت میں بھارت چھوڑو آندولن کو دکھایا گیا ہے اس جھاکی میں دیش کی جنتہ کا گاندھی جی کیے نترت میں انگریزوں کے خلاف ایک جڑتا کی پردرشن کو دیکھا جا سکتا ہے وہیں گجرات کی جھاکی میں ایتیہاسک ڈانڈی ماچ کو بھی دکھایا گیا ہے گاندھی جی کے نترت میں یہ وہ ایتیہاسک ماچ تھا جس نے انگریزوں کی جڑیں ہلا دی تھی بھارتی ریل کی جھاکی میں بھاپ کے انجن سے لے کر ٹرین 18 تک کے سفر کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے ستر وے گنتنتر دیوست پر اس بار دیش واسیوں کو پرےڈ میں کل 22 جھاکیاں دیکھنے کو ملیں گی اس سال کی جھاکیوں میں 16 راجیوں کے سانسکرتک ویراثت کے پردرشن کے علاوہ 6 جھاکیاں اس میں کین سرکار کے منترالیوں اور ویبھاگوں کی ہوں گی چونکہ دیش مہاتما گاندھی کی 150 وی جائنطی منا رہا ہے لہٰذا پرےڈ میں شامل سبھی راجیوں کی جھاکیوں کے تھیم راشتر پتا مہاتما گاندھی کی 150 وی جائنطی پر آدھاریت ہوگی اس سال گانتنتر دیوست پریڈ کے دوران مکھیاتی تھی دکشن افریقہ کے راشت پتی سائیریل راما فوسا ہوں گے محمد فاتح ٹیپو راج سبھا ٹیوی اور اب خیل سے جوڑی خبریں ٹیم انڈیا نے نیوزیلینڈ کے خلاف آج نیپیر میں خیلا گیا پہلا ونڈے جیت لیا ہے ٹیم انڈیا نے دو وکیٹ کے نقصان پر 158 رنوں کے سکور کو آسانی سے حاصل کر لیا بھارت کے جیت کے ہیرو شکھر دھون نے شاندار 75 رنوں کی ارد شت کی پاری کھیلی بھارت کی اور سے محمد شمی من شامی نے چھ اووروں میں 19 رن دے کر 3 وکیٹ چٹکائے وہی کلدی پیادف بھی اپنے رنگ میں نظر آئے انہوں نے 49 رن دے کر 4 وکیٹ حاصل کیے اسے پہلے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری نیوزیلینڈ کی ٹیم 38 اوور میں 157 رن پر آل آؤٹ ہو گئی نیوزیلینڈ کے لیے کپتان کین ویلیمسون سب سے زیادہ 64 رن بنائے پانچ میچوں کی سیریز میں بھارت ایک شونی سے آگے ہے پلال اس بلٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار